اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے ناظرین ہمیں سکن کے لئے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تیل کی اشیا اور مرخن غزاؤں کی وجہ سے صرف پیٹ ہی نہیں بلکہ جلد بھی بہت متاثر ہوتی ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہی بتاؤں گی کہ سکن کو کس طرح سے سوفٹ اور سمودھ بنا سکتے ہیں اور ہماری جلد کے جو پورز ہیں ان کے اندر سے صفائی کس چیز سے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سلات کے پتے یعنی لیٹس لیفز یہ دیکھیں اس میں لو فائیور موجود ہوتا ہے اس سبزی میں پانی کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے میں بہت بہترین نتائج دیتا ہے اور وہیں یہ سکن کے سیلز کو بہت تقفیت بھی دیتا ہے اس کے علاوہ یہ اندر سے صفائی کرتا ہے جلد کی اس میں موجود وائٹمن سی کیلشیم اور پوٹیسیم بھی پہنچود ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک بہترین سبزی ہے سکن کے لیے سلات کے پتے آپ نے تقریباً دو عدد لینے ہیں درمیانے سائز کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے لیمون یعنی لیمن جوز اس میں یوز ہوگا لیمن آپ نے لینا ہے تقریباً آدھے سے آدھا یعنی ون فورت تقریباً لیمن جوز بہت ترو تازہ کرتا ہے سکن کو اور چہرے کا محل کو جیل بھی نکال دیتا ہے اب سب سے پہلے ہم سیلڈ کے پتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے یعنی اس کو چاپ کر دیں گے چھوڑی سے آپ کٹ لیں یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے اس کے لیے آپ نے ہاون دستہ لینا ہے ہاون دستہ آپ اس ٹیل کا نہ لیجئے گا بلکہ پتھر یا پھر مٹی کا لیجئے گا ہاون دستے میں ہم اسے پھوٹتے ہیں میں نے دو پتے آلریڈی رش کر کے ہاون دستے میں رکھے ہوئے ہیں اب اس کو ہم اچھی طریقے سے پیس لیں گے یہ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے کوٹیں گے یہاں میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس میں بلکل پانی استعمال نہیں کیا ہے صرف اچھے طریقے سے ڈرائے کر کے پہلے دھوئے سالات کے پتے اس کے بعد ڈرائے کر کے اور کٹ کے ہاون دستے میں اچھے طریقے سے اس طرح سے پیس رہیں اس میں پانی بہت ہوتا ہے اس لئے پانی اس میں ایڈن نہیں ہوگا اس میں صرف ہم لیمن جوس یوز کریں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو اس میں صرف لیمن جوس ہی ایڈ کریں یہ اچھے طریقے سے اپنے بلکل پیس سا بنانے اچھے طریقے سے اس کو کرنے کے بعد اس میں ہم لیمن جوس ایڈن کریں گے لیمن جوس اس سے زیادہ مت لی جائے گا کیونکہ اس میں آلریڈی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس کو اگر اس میں بی جا رہے ہیں تو آنے دیں کوئی پرابلم نہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بس بیسنا ہے ایک چٹنی سی بنانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ چٹنی بن رہی ہے صرف اس میں صلاة کے پتے اور لیمن جوس ہے اچھے طریقے سے اس کو ملا لیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹنی سی بن جائے گی اب آپ نے اس میں اس کی کنسسنسی میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے جب یہ اچھے طریقے سے آپ سے مکس ہو جائے پیسٹ بن جائے تو اب آپ نے اسے اپنے چیرے پر اپلائے کرنا ہے یہ تمام در اسکن کے ٹائپس کے لیے بہت بہترین ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آل اسکن ٹائپس کے لیے ہی میں ریمیڈی بناوں اس میں پانی کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے جو اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جس سے ایکنی نہیں ہوتی سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ مکسچر انٹی ایجنگ پروپرٹیز کا حامل ہے لیمن ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی سکن کو صاف بھی کر دے گا ہفتے میں دو سے تین بار آپ ضرور اپلائے کریں اپنے چہرے پر گرمیوں میں خاص طور پر بہت بہترین اور اچھی ریمیڈی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ